متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو صدر بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی وسریعظم انہیں اپنی ساتھ کے لیے کچھ نہیں چاہیے لندن سے جاری ہونے والے ایک بیان میں متحدہ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ وہ ملک کا نظام بدلنا اور اسے بچانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نہ تو کمینسٹ ہیں اور نہ ہی سوچلسٹ بلکہ ان کا نظریہ ریالیزم اور ٹریکٹیکل ازم پر مبنی ہے اور وہ نظام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں الطاف حسین نے مزید کہا کہ وہ ایسے نظام کے خواہش مند ہیں جس میں ہر شہری کو مساوی حق مل سکے چاہے وہ کسی دی مسلک، فقہ، مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو ایم پیوم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ وہ نہ تو صدر بننا چاہتے ہیں نہ ہی وزاعت عظمہ کے خواہش مند ہیں وہ نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو بچانا چاہتے ہیں ایم پیوم لاہور اور زونل آفس میں لاہور اور قصور کے ذمہ داران سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ ان کی جد و جہد کا مقصد ذاتی یا خاندانی مفادت نہیں بلکہ محروم عوام کے اجتماعی حقوق ہیں ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق ملے چاہے اس کا مسلک، فقہ، مذہب کوئی بھی ہو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کئی بار خریدنے کی کوشش کی دولت منگلوں اور جائدادوں کی پیشکش کی لیکن انہوں نے زمیر اور نظریہ کا سعودہ نہیں کیا ایسا کر لیتے تو آج جلاوطنی کے بجائے ملک میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے زمیر کی آواز سننے پر ایم پیوم کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا پنجاب کے سادہ لوگ عوام کو ان سے دور کیا گیا الطاف حسین نے مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنے پر پنجاب کے کارکنان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ایم کیم کے قادل طاف حسین کہتے ہیں کہ وہ صدر یا وزیر آزم نہیں بننا چاہتے وہ صرف ملک بچانا چاہتے ہیں ایم کیم لاہورز اونل آفیس میں لاہور اور کسور کی عدداروں سے فون پر گفتگو میرے طاف حسین نے کہا کہ اسٹابلشمنٹ نے انہیں کئی بار خریدنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنے زمین اور نظریہ کا سعودہ نہیں کیا ان پر ہر طرح کے الزامات لگائے گئے لیکن کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگ سکا انہوں نے کہا کہ وہ نہ کمیونسٹ ہیں اور نہ ہی سوشلسٹ ہیں ان کا نظریہ ریالزم اور پرکٹیکلزم ہیں وہ ملک میں ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں ہر شہری کو مساوی حقوق ملے چاہے اس کا قیدہ کچھ بھی ہو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد علتہ حسین نے کہا ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی وزیر آزم وہ صرف ملک بچانے اور نظام بدلنے کے خواہش مند ہیں ایمکی ایم لاہور زونل آفیس پر زونل کمیٹی لاہور اور قصور دسٹرک کے ذمہ داروں سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے علتہ حسین کا کہنا تھا کہ ان کی جد و جہد کا مقصد مفادات حاصل کرنا نہیں ان پر ترہا ترہا کے الزامات لگائے گئے لیکن کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا علتہ حسین نے مزید کہا کہ وہ نہ کمیونسٹ ہیں اور نہ ہی سوشلسٹ ان کا نظریہ حقیقت اور عملیت پسندی ہے اور وہ نظام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں